دوستو آج بات اس ابینیتری کی جس نے چھ سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی فلمی دنیا میں قدم رکھا اس ابینیتری کے گنتی دیش کی مہان ابینیتریوں میں کی جاتی ہے یہ ابینیتری ایک تبایف کے کر پیدا ہوئی اور کیوں یہ ابینیتری ایک شادی شدہ انسان کی دوسری پتنی بننے کو تیار تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ابینیتری کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا جب انہیں اپنے ہی چہرے سے نفرت ہو گئی تھی اور وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر رونے لگی تھی اور کیوں ڈاکٹر نے اس ابینیتری کو موت دینے کے لیے کہا تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ اس ابینیتری کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپینیتری نرکیس کی لائف کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز جیسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نرکیس کی شروعاتی جیون کی بات کریں تو نرکیس کا جن میں ایک پنجابی مسلم پریوار میں ایک جون 1939 کو پشچم بنگال کے کالکتہ میں ہوا ان کے پتہ کا نام عبدالراشد تھا پہلے ان کا نام موہنچن اتمچن دیاغی تھا پر بعد میں نرکیس کے پتہ نے اسلام قبول کر لیا پہ کافی امیر پریوار سے تھے وہی نرکیس کی ماں جتن بائی جانی مانی تبایف اور ہندوستانی کلاسیکل سنگر تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جتن کی ماں یعنی نرکیس کی نانی دلیپا بائی ایک برامن پتپا تھی جو کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر گھر سے بھاگ گئی تھی ان لوگوں نے دلیپا بائی کو کوٹھے پر پیش دیا جہاں ان کی بیٹی جتن بائی ہوئی جتن بائی کو اپنی ماں سے ہی بہترین تبایف ہونے کا درجہ ملا تھا لیکن سنگیس سے جڑا ہونے کے بعد کوٹے سے ان کا ساتھ چھوٹ گیا اور وہ ہے فلم جگس سے چھوٹ گئی جتن کا گایا ہوا گانا لاغت کا رجوہ میں چھوٹ آج بھی لوگ دل تھام کی سنتے ہیں نرکیس نے اپنے ابھی نیسے کروڑوں لوگوں کا دل جیتا لیکن بھے کبھی ابھی نیتری نہیں بننا چاہتی تھی پھر ڈاکٹر بن کر سماج کی سیوہ کرنا چاہتی تھی حالانکہ ماں کی اچھا کے کارن انہیں فلموں میں کام کرنا پڑا ترحصر نرکیس کی ماں پر کافی زیادہ کرچہ چڑ گیا تھا جسے اتاننے کے لئے انہوں نے محض چھ سال کی عمر میں نرکیس سے فلموں میں کام کرایا تھا جتن بائی نے ہی فلم کریڈٹ میں اپنی بیٹی کا نام نرکیس رکھا جو ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ چھڑ گیا بہی نرکیس کی پرسنل لائف کی بات کریں تو نرکیس اور راج کپور دونوں ایک دوسرے سے بے انتہاں محبت کرتے تھے نرکیس اور راج کپور نے دس سالوں میں ایک ساتھ لگ بگ سولہ فلموں میں کام کیا فلم ہی پردے پر دونوں کی کیمسٹری کو جتنا پسند کیا گیا اتنی ہی چرچہ ان کی ریال لائف کیمسٹری کی بھی رہی نرکیس راج کپور سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے رشتے کی ایک کڑوی سچا یہ تھی کہ راج کپور پہلے سے ہی شادی شدہ تھے راج کپور نے کئی بار پتنی کرشنا سے طلاق لے کر نرکیس سے شادی کرنے کا پادا کیا لیکن راج کپور ایسا نہیں کر پائے اور پھر دونوں کے رشتے کا انت ہو گیا راج کپور سے رشتہ توڑنے کے بعد نرکیس کی زندگی میں سنیل دت کی انٹری ہوئی نرکیس نے راج کپور سے الگ ہونے کے بعد فلم مدر انڈیا سائن کی تھی اس فلم میں نرکیس کو آگ سے بچانے کے لیے سنیل دت خود آگ میں کوت گئے تھے جی ہاں یہ کوئی فلم کی شوٹنگ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اصلی بات ہے مدر انڈیا فلم کی بلومر گاہ میں شوٹنگ ہو رہی تھی ایک سین کے لیے وہاں رکھے پوالوں میں آگ لگائی گئی دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ بہت زیادہ فیل گئی اور نرکیس اس آگ میں فس گئی نرکیس کو فسا دیکھ کا سنیل دت اپنی جان کی پروہ کیے بکر کوت گئے اور نرکیس کو بچا لیا حالانکہ اس دوران سنیل دت کافی چل گئے تھے اس کے بعد نرکیس اور سنیل دت کے بیچ کافی اچھی دوستی ہو گئی اور یہ دوستی تھیرے تھیرے پیار میں پتل گئی اور دونوں نے مارچ 1958 میں کپ چپ طریقے سے شادی کر لی نرکیس اور سنیل دت تین بچوں کے ماتا پتا بنے جس میں بیٹے سنجیتت اور دو بیٹیاں نمرتا اور پریادت شامل ہیں نرکیس ہمیشہ سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اس لئے جب نرکیس بڑی سٹار بن گئی تب پیس پتالوں میں جا کر مریجوں کی سیوہ کرتی تھی اور خاص کر کینسر پیشنٹوں کی پر بڑمنا دیکھئے کہ نرکیس خود کینسر کی شکار ہو گئی نرکیس کو انگنا شے کا کینسر تھا جس کا پتا چلنے پر نیو یوک میں ان کا علاج کر آیا گیا میں اسی بیماری کے دوران ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی دراصل اس بیماری نے نرکیس کو ایک دم توڑ دیا تھا اور ان کا چہرہ بھی پہلے سے کافی زیادہ بدل چکا تھا ایسی میں جب ایک نرکیس نے باتروم میں لگے شیشے میں خود کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی ایسی میں ان کی بیٹی نمرتہ دت نے ان کو سہارا دیا اور انہیں سندگی پھر سے جینے کا ساحس دیا یہ بات نرکیس کی بیٹی نمرتہ نے ایک انٹریویو میں بتائی تھی نیو یوک سے علاج کرانے کے بعد نرکیس جب بھارت لوٹی تو ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی اور ایک سمیں تو ایسا بھی آیا جب نرکیس کومہ میں چلی گئی تب ڈاکٹروں نے سنیلدت سے کہا کہ بھے نرکیس کو چین سے مرنے دے ڈاکٹروں نے سنیلدت سے کہا تھا کہ نرکیس کئی مہینوں سے کومہ میں ہے اور اگر وہ پچ بھی گئی تو صرف زندہ لاش کی طرح ہی پڑی رہیں گی لیکن سنیلدت نے نرکیس کو موت دینے سے انکار کر دیا سنیلدت کی مہنت رنگ لائی اور نرکیس کومہ سے باہر آ گئی پیہ ٹھیک ہو رہی تھی نرکیس کومہ سے تو باہر نکل آئی لیکن کینسر کو مات نہیں دے سکی انہیں بیٹے سنجدت کی ڈیبیو فلم راکی کے پریمیر پر جانا تھا سنیلدت نے نرکیس کے لئے سیٹ سے لے کر ایمبولنس سٹریچر اور ویلچئر تک کا انتظام کر دیا تھا پر نرکیس کبھی پہنچ ہی نہیں پائی تین مئی انیس سو اکیاسی خوفہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لئے الویدہ کیا گئی اس کے کچھ تین بار سنجدت کی ڈیبیو فلم راکی ریلیز ہوئی جس کی ایک سیٹ نرکیس کے لئے کھاری رکھی گئی تھی مئی ان کے فلمی کریر کی بات کرے تو نرکیس سب سے پہلے انیس سو پیتیس میں آئے فلم تلاش حق میں نظر آئی تھی جب وہ محض چھ سال کی تھی لیکن ان کے ایکٹنگ کریر کی شروعات انیس سو بیارس کے فلم تمنہ کے ساتھ ہوئی بطا اور لیڈ ایکٹرس نرکیس کی پہلے فلم محبوب خان کی تقدیر تھی اس فلم میں ان کے اپوزٹ موتی لال تھے تقدیر باکس آفیس پر ہٹ رہی اور نرکیس کو ان کے کام کے لئے کافی سرہا ہپی گیا اس کے بعد انہوں نے دلیپ گمار اور راج کپور کے ساتھ بھی کام کیا نرکیس کے کریر کی کچھ شاندار فلموں کی بات کریں تو اس میں آک انداز برسات بابل اوارہ اہا شریع چار سو بیس چوری چوری مدر انڈیا رات اور دن جیسی فلم میں شامل ہیں آخری بار نرکیس 1967 کی فلم رات اور دن میں نظر آئی تھی اس فلم میں انہوں نے پندرہ سال کی لمبے بریک کے بعد پھر سے ایکٹنگ کی تھی جس کے لئے انہیں کرٹکس سے خوب سرہانہ بھی ملی شاندار ایکٹنگ کریر کی وجہ سے نرکیس کو 1980 سے 1981 تک کے لئے راج سبھا کی صدہ سہتہ بھی ملی راج سبھا جانے والی نرکیس پہلی ابھی نیتری تھی نرکیس کو راشتے پرسکار اور پدم شریع سے بھی سممانت کیا گیا تھا 1967 میں فلم رات اور دن کے لئے انہیں راشتے پرسکار سے سممانت کیا گیا تھا یہ پہلا موکہ تھا جب کسی ابھی نیتری کو راشتے پرسکار دیا گیا تو دوستو نرکیس کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیجی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور